جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسسیال آج کا یہ دوسرا ویڈیو لاغ ہے جی اور وجہ یہ ہے کہ کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آ گئی تھی کچھ امپورٹنٹ نیوز آ گئی تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک تو جی دو ایسے نیبرنگ کنٹریز کے جس میں سے ایک کی آلموست ففٹی پرسنٹ پاپولیشن اور دوسرے کی آلموست فورٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور پجائے اس کے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں اس بیماری سے اس پاورٹی کی بیماری سے لڑتے آپس میں جو ہے داستو گرے باہ ہیں آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں اور اب تو معاملات جو ہیں کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں ایک سٹیپ بھی جو ہے وہ جنگ میں دکیل سکتا ہے دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے جو ہے پاک افغان بارڈر پر کاروائیاں تھیں کچھ ایکٹیوٹیز تھیں اور پھر پاکستان کی فورسز پر حملہ ہوا ساتھ جوانوں نے جو ہے جامع شہادت بھی نوچ کیا اور اب پاکستان نے جو ہے ریٹیلیٹ کیا ہے پاکستان نے ائر سٹائک کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر پر ٹینشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہاں پہ بھی اب حلاکتیں ہوئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں پہ آٹھ دہشتگارد مارے گئے ہیں جن میں سے ایک کمانڈر بھی تھے اور کچھ میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں پہ سویلینز کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے دیکھیں ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جس طرح تھے ادھر جانے قیمتی ہیں اسی طرح سے ادھر بھی پاکستان میں بھی جو انسانی جانے ہیں وہ بھی قیمتی ہیں ٹھیک ہے دہشتگاردی کا جو معاملہ ہے وہ دونوں ممالک کو درپیش ہے لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ داخل ہوں یہاں پہ جو ہے حملے کریں اور پھر سیفلی واپس چلے جائیں کچھ نہ کچھ تو جواب یہاں سے دینا پڑے گا جو دیا گیا ہے اب آئی ہوپ کے جو ہمارے اعلیہ افیشلز ہیں جو دونوں سائیڈوں کی ایجنسیز ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ بھی کریں گی اور اس معاملے کا کوئی مستقل حل نکالنا چاہیے ڈیلی بیسز پہ ایک دوسرے سے داستو گریبا ہونا اور ایک ایسی ماضی کی تاریخ کے جس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کی گئی ہے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے ایک دوسرے کو جنگ میں دھکے لیں اور پھر دونوں سائیڈوں سے جو ہے عام لوگ عام شہری مارے جائیں اور یہ جو پاورٹی کا جن ہے انفلیشن کا جن ہے اس میں مزید اضافہ ہو پھر جی ڈاکٹر حفیظ پاشا نے جو ہے جو کہ سابقا وزیر خزانہ بھی رہے ہیں بہت بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے سترہ عرب ڈالر ریزارو تھے اور پھر پاکستان کی اشرافیہ نے جو ہے وہ اڑا دیئے اب اشرافیہ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو جنرلی پبلک میں بھی جن کا مطلب لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے چونکہ جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او وہ یہی کہتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں خالی کر کے خزانہ چلے گئے اور اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن حقائق جو ہیں وہ اہستہ اہستہ تہی سہی لیکن جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں وہ تو کچھ اور سٹوری بتا رہے ہیں پھر جی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وزٹ کیا ہے کوٹ لکپت جیل کا جو کہ ایک اچھا سائن ہے خواتین کو اور خاص طور پر اگر سی ایم ہیں تو ان کو وزٹ کرنا بھی چاہیے تھا جو انہوں نے کیا لیکن وہاں سے اطلاع کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو پلوٹیکل پریزنر تھے ان کو ایک کمرے میں باندھ کیا گیا اور تب انہوں نے جو ہے وزٹ کرنا بہتر سمجھا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تک جو ہے افتاری کے ٹائم افتار بھی نہیں پہنچائی گئی تو اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے گو کہ انہوں نے جو ہے وزٹ میں آئی ہوپ کہ یہ نہیں کہا ہوگا کہ جو پلوٹیکل پریزنر ہیں ان کو سائیڈ پر کیا جائے یا پی ٹی آئی کی خاص طور پر جو خواتین تھی وہاں پر ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک کمرے میں ایک لاک اپ میں باندھ کیا گیا ہے تو آئی ہوپ کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا لیکن پھر بھی اس چیز کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ بھائی سی ایم آئی ہیں تو وہ تو سب کے لیے سی ایم ہیں اکیلی جو ہے کسی پارٹی یا کسی قومیت یا کسی صوبے کے لیے نہیں ہیں وہ اگر آئی ہیں تو ان کو سب ہی کو دیکھنا چاہیے تھا سب ہی کی جو پریشانیاں ہیں معاملات ہیں پرابلمز ہیں سب ہی کی سننے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ وہ فنگر پوائنٹ کرتی کہ جناب اس پارٹی کے لوگ جو ہیں یا خواتین جو ہیں ان کو سائیڈ پر کر دیں انڈیا سے جی ایک خبر ہے جو کہ ایک ڈیٹھ دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مینس ٹیم میڈیا کے اوپر بھی ٹرینڈ کر رہی ہے اور وہ خبر ہے سیدو موسے والے کے بھائی کی پیدائش اور اس کے بعد کہا جاتا ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے دیکھیں والدین کی اکلوتی اولاد تھی سیدو موسے والا اور ان کو جس بے دردی سے مارا گیا اور اس کے بعد کہا یہ جانے لگا کہ اب ان کے جو والدین ہیں ان کی سٹوری ٹھپ ہو گئی چونکہ والد کی جو عمر ہے وہ آلموس سکسٹی یئر ہے والدہ جو ہیں وہ ففٹی ایٹ یئر کی ہیں تو اب اس سٹوری تو جو ہے وہ ختم ہی سمجھیں لیکن ایک جو ہے پلان انسانوں کا ہوتا ہے اور ایک پلان جو ہے وہ قدرت والے کا ہوتا ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو کہ قدرت والے کا پلان ہوتا ہے اور ایسا ہی کچھ نظر آیا ہے اب ان کو جو ہے بیٹا دیا اللہ پاک نے اس کے بعد مختلف طرح کی جو ہے چیمہ گوئیاں ہیں کہ جناب یہ لے پالک ہوگا جناب یہ ان کی اپنے اولاد نہیں ہیں یہ جو ہے اگر ان کا اپنا ہے تو انہوں نے اس گرج سے جنا ہے کہ جناب یہ سیدھو موسے والے کا بدلہ لے گا اور اس طرح کی مطلب کہ تھالٹ کلاس یا بلو دی بیلٹ باتیں کرنا تو جناب یہ لے پالک نہیں ہیں یہ گودھ لیا ہوا نہیں ہیں انہیں کو ہی جو ہے اللہ کریم نے یہ دوسرا بیٹا دیا ہے اسے نمبر پہ یہ کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا اس طرح کی جو بلو دی بیلٹ باتیں ہیں اب بھائی جس کی اٹھائیس سالہ مینا جو ہے وہ کوئی پاؤں کے نیچے رون کر چلا جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے اور ایک نظام انسانوں کا ہے ایک نظام قدرت والے کا بھی ہے اور یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اللہ کریم کا جو نظام ہے اس میں اس طرح کی گنجائشیں ہیں کہ لوگ دکھوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح سے بھرپائی بھی کی جاتی ہے تھوڑی سی بات جو ہے اب کٹکٹ پہ بھی ہو جائے دیکھیں پی ایس ایل ہوا اور میری جو فیوریٹ ٹیم تھی وہ تو تھی اسلام بات وہ فینل میں بھی پہنچی لیکن اوورال اگر اس پورے ایڈیشن کو دیکھا جائے تو ماضی کی نصبت اس کو بڑے بھونڈے طریقے سے جو ہے پلان کیا گیا یہ میں نے پچھلے ویڈیو لوگ میں بھی کہا ہے کہ یہ جو فائنل تھا اس کو سنڈے والے دن ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ورکنگ ڈیز میں رکھا گیا شاید یہ خوف ہو کہیں کہ کہیں ایسے ویسے نارے نہ لگ جائیں بہرحال جو کرکٹ ہے اس کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اور پھر ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ تھی وکٹوں کا میار اس طرح کا نہیں تھا کہ جیسا آگے ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملے یہ پھٹا وکٹیں تیار کی گئیں جہاں پہ بیرس مینوں نے بہت زیادہ سکور بھی کیا اب اس بیس پہ اگر سیلیکشن ہو گئی تو پھر ورلڈ کپ میں کیا ہوگا اور اگر وہاں پہ گرین ٹاپ وکٹیں ملیں اور تھوڑی سی بھی ٹیکنیک ٹیسٹنگ وکٹیں ملیں تو وہاں پہ کیا ہوگا تو یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ اس اڈیشن سے پاکستان ان کو کون کون سی نئی پروڈکٹ ملی پلیئرز کی صورت میں اور اس اڈیشن سے ہم نے جو ہے کرکٹ اپنی کتنی امپروو کی ہے اب تک اتنے ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں تام ان کے لئے شکریہ دوستو اللہ حافظ